یہ یوٹیوب فیس بک اس نے تو بالکل رئی صحیح دین کی قصر بھی تباہ کر رکھ دیا سب کچھ یہاں بیڑھ جاتے ہیں لوگ اور جو مرضیموں میں کئی جا رہے ہیں لوگ کئی جا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں لوگ کیونکہ خود تو سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں اور جتنی فرقہ وریعت کو ہوا دی جا رہی ہے اس یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ کسی کی اپنی تحقیق تو ہے نہیں اب مفتی تارک مصود صاحب ایک بڑے مشہور آج کل وہ سوچل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں مفتی صاحب ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کے مرتقب ہوئے ہیں قابل قتل ہیں یہ جو گرفتار کر لو کہ جی انہوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے یعنی کوئی عقل کی بات ہے یعنی کوئی آدمی کوئی مفتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ماما پلی پر قربان کوئی ان کی شان میں گستاخی کر سکتے کیا کہا رہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا نہیں ہے یہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں لیکن چلو ہوا میں شوصل ویڈیو پر چل رہا جاؤں کل مجھے لیکن نے بتایا اس نے کہا ٹاپ ٹرینڈ تھا یہ پچھلے تین دن سے اس پہ کیا ہوتا ہے وہ ٹیوٹر پہ ٹیوٹر ٹاپ ٹرینڈ ہے جی اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں جہالت 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 دین کے معلے میں جہالت ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے کہا تم مجھے مزاخر دہول سمجھتے ہیں کہندہ ہاں جی نہیں میرجے کم مجھے نے کہا پگڑی کی کہ یا گن nominee میں نے کہا تو پائیا یا گن pak مجھے میں نے کہا داڑی کی کہندہ ہاں یا گن upstream میں نے کہا تیری یہ گیا وصلے کیا نہیں میں نے کہا میری یہ گیا میں نے کہی یہ شلوارکوٹے لبے پہنوں سے کیونکوزیں کے لبے گی part میرے گی تو کشتہ پہنچے تزمین تا روڑ ورم یعنی میں اثاری سنوات میں عمل کر رہا ہوں تو میں گستاخر رسول ہوں تو عشق رسول ہے ساری سنتہ توڑ کے یار کوئی عقل بھی نہیں کوئی عقل ہی نہیں کب استعمال کرنی ہے کمر میں جا کے